امانت اللہ خان کو آخر کار ایڈی نے گرفتار کر لیا حالانکہ جب ایڈی کی ٹیم امانت اللہ خان کو گرفتار کرنے ان کے گھر باتلا ہاؤس پہنچی تب ایڈی کو کری دو گھنٹے تک عام آدمی پارٹی کے بیدھائے کے گھر کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا پڑا ایڈی کی ٹیم باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی تو امانت اللہ خان کے گھر کے باہر دیرے دیرے آس پاس بھیڑ بھی گھٹی ہو گئے آخر کار امانت اللہ خان کے گھر کے دروازے کھلے اور ایڈی اندر داخل ہونے لگی تو امانت اللہ خان ناراض ہو گئے امانت اللہ خان کی ایڈی کے عدیقاریوں کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ تیکھی نوکچوں بھی ہوئی لیکن ایڈی نے اپنا کام جاری رکھا آخر کار پانچ گھنٹے کی پوستاش کے بعد ایڈی نے امانت اللہ خان کو گرفتار کر لیا تو یہ ایک اور عام آدمی پارٹی کے نیتہ کہیں ودائے کہیں جو ایڈی کے شکنجے میں آئے برحال ایڈی کی ٹیم جب امانت اللہ خان کے گھر کے باہر کھڑی تھی تب انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیا اور ویڈیو میں امانت اللہ خان نے دعویٰ کیا کہ ایڈی کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچئے دراصل آپ ودائے پر دلی وقف بورٹ کا دھیاک شرینے کے دوران ویتیا نمیت تا اور حویر بھرتی کے آروپ لگے ہیں حالانکہ ای امانت اللہ خان ان تمام آروپوں کو شروع سے ہی نکارتے آئے ہیں ان کا دعویٰ کی راج نیتک سازش کے تحت ان پر اس طرح کے جھوٹے آروپ لگائے جاتے رہے ہیں حالانکہ جب بھی کوئی آم آدمی پارٹی کا نیتا گرفتار ہوتا ہے تو اس طرح کے آروپ آم آدمی پارٹی کی طرف سے یا ان کے نیتاؤں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں پر حال آم آدمی پارٹی کے ورشت نیتا منیشت سے سودیا نے بھی ایڈی کی کاروائی کی جھمکنندہ کی انہوں نے کہا کہ دو ستمبر کی صبح جب ایڈی کی ٹیم آم آدمی پارٹی بدھائے کے گھر پہنچی تو پارٹی کے نیتاؤں نے ایک سر میں جائے اس کا گروت بھی کیا منیشت سے سودیا کہتے ہیں کہ ایڈی کی نردہتہ دیکھئے امانت اللہ خان پہلے ایڈی کی جانچ میں شامل ہوئے ان سے آگے کے لیے سمیں مانگا اور اتنا ہی نہیں امانت اللہ خان کے پریوار کا بھی ذکر منیشت سے سودیا نے کیا وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جب صبح صبح دہاوہ بولنے پہنچ گئے ایڈی والے امانت اللہ خان کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھے ان کے پاس لیکن موڈی کی تانا شاہی اور ایڈی کی گنڈا گردی دونوں جاری ہیں یہ آروپ منیش سے سودیا کے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں آخر دلی کا وقف بورٹ گھوٹالا ہے کیا یہ سمجھئے ترسل نومبر دوہ سالہ میں وقف بورٹ کے تدکالین ادھیاکش اور عام آدمی پارٹی بدھائے امانت اللہ خان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی تھی اس شکایت میں کہا گیا تھا کہ امانت اللہ خان نے وقف بورٹ کے کئی سویکرت اور غیر سویکرت بدوں پر اویر طریقے سے بھرتی کی معاملے کی سی بی آئی جانچ ہوئی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ امانت اللہ خان نے جان بوجھ کر نیموں کی اندیکھی کی اور منمانے طریقے سے اپنے جو قریبی تھے یا جو چہے تھے تھے ان لوگوں کی نکتیاں کی اب معاملہ سامنے آنے کے بعد سی بی آئی نے کیس درج کر لیا سی بی آئی کے بعد اس معاملے میں منی لانڈرنگ کی جانچ کے لیے ایڈی نے بھی کیس درج کیا اور ستمبر دوزار بائیس میں اس گھوٹالے کی جانچ کے دوران انٹی کرپشن بیورو اے سی بی کو کوشر امام صدقی اور لندن کے گھر سے ایک ڈائری بھی ملی تھی اور کوشر کو امانت اللہ خان کا بے حد قریبی مانا جاتا ہے اور اسی آنہات پر اگر ہم کہیں دیرے دیرے کاروائی آگے بڑی اور یہاں تک آ پہنچیے برحالہ برکے بعد ایک جھٹکوں میں آم آدمی پارٹی کے لیے یہ ایک اور بڑا جھٹکا بھی ہے سیاسی نظریے سے یہ سمجھئے آپ حالانکہ آم آدمی پارٹی اسے بھی راجنیتک سازش کے طور پر دیکھتی ہے لیکن ایک ایک کرپ جیسے جیسے ستیندر جین منیشت سسودیا سنجیسنگ اور خود ارون کے جریوال کی گرفتاری نے کچھ حد تک آم آدمی پارٹی کی ساکھ کو نقصان تو پہنچایا ہی ہے برحال ان گرفتاریوں سے جڑے معاملوں میں آم آدمی پارٹی نتاؤں کی جو بھی سنلپتتا ہو لیکن چناوی نفع نقصان کا کیلکولیشن سبھی سیاسی دل کری رہے ہیں یا کھر دلی ویدھان سبھا چناؤں کانگریس ہو یا بی جی پی یا پھر آم آدمی پارٹی سبھی کے فوکس میں ہیں فروری دوہزار پچیس میں سمبھاوی دلی ویدھان سبھا چناؤں میں اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے اور اگر کہیں سبھی سیاسی دل جو بھی چاہے سیاسی بیان ہو یا سیاسی جو بھی اسٹیپ لے رہے ہیں اس کے پیچھے اور اب کیول اور کیول دلی ویدھان سبھا چناؤں ہیں موسیقی